بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ جواد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سات پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بھیڑ بکریاں اور اونچ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سکھی تھی سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دس برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاورز بھی شامل تھیں آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کرائی تھی اور اس کا انتظام و انسرام بھی چلایا تھا الیکزنڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بیشمار جرنیل قطر کرائے بیشمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی گھر دیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھ ہی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جرت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپا سالار حضرت خالد بن ولید کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو کنفی کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارث بن قاب سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر دیا اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس گلا کر اونڈ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی الیکزنڈر نے سترہ لاکھ مرہبہ میلتہ علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میرائج ہیں جیسا کہ سنہ ہجری کا عراق کیا جیل کا تصور دیا وہ اجزنوں کی تنخواہیں مقرر کی بزردوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھونیاں بنوائیں اور فوج کا بقیدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں بیواؤں اور بے آسٹاؤں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عہدے داروں اور والیوں کے اساسے ڈیکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلیٹی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی چوگیداری کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خواب سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کی دستر خوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیشے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتے تھی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے آپ کے کرتے پر چودہ پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرک چمڑے کا پیوند بھی تھا آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر کسی سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کرتے تھے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو ماف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چیرٹر کی حیثیت رکھتا ہے ماں بچوں کو عذاب پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے کلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مقروض تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیٹھ کر آپ کا کرز ادا کر دیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا گرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی آپ کے عدل کی یہ حال تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہہ بھاگتا ہوا آیا اور چیخر بولا لوگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا لوگو نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تو تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی چرواہہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑے جنگل میں بے خوف پرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیے کے جورت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں ہے میں دنیا بھر کے مورکھین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیکزنڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزنڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کن کر دکھائی دے گا کیونکہ الیکزنڈر کی بنائی سلطنت اس کے وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھیجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدایں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹر ویڈیوز کے لیے جڑے رہی ہیں فر جواب کے ساتھ